بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سائیکولوجی ہم امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کرنے جا رہے ہیں کاغنیٹر سائیکولوجی کا لیسن نمبر تھرٹی ون جو کہ ہے ہسٹوریکل میمریز اور یہاں پہ ہمارا جو نیکس ٹوپک سٹارٹ ہو رہا ہے بسکلی وہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہم چیزیں بھولتے کیسے ہیں اور انٹر فیرنس کا بھولنے کی بھولنے کی بھیماری سے بھولنے سے کیا تعلق ہوتا ہے انٹر فیرنس سب سے پہلے یہ جو ہے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں فین افیکٹ کے بارے میں ہے ادھر سے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے ہسٹوریکل میمریز لیوز انڈرسن انویسٹیگیٹ ویدر ہی فین افیکٹ کود بھی اپٹین وید میٹیریل دی اوبجیکٹ نو بیفور دی ایکسپریمنٹ دی ہیڈ سبجیکٹ لانڈ فینٹیسی فگر فار ایکزمپل نیپولین بن اپارٹ یعنی کہ اس نے ایکسپریمنٹ کیا تھا سٹوڈنٹ کو ایکسپریمنٹ میں پہلے بتایا گیا تھا کہ جو نیپولین بن اپارٹ سا وہ انڈیا سے تھا سبجیکٹ سٹیڈی 0-4 فینٹیسی فیکٹس about each public figure after learning these facts they proceed to recognition test phase in this phase they saw 3 type of sentence یعنی کہ اس کو پہلے تو یہ بتا دیا گیا تھا اس کے بعد اسے کہا گیا تھا کہ آپ سلیبرٹیس کے بارے میں فیکٹس کو سٹڈی کرو then اسے فینٹیسی ورڈ سٹیٹمنٹ ٹرو سٹیٹمنٹ اینڈ فالس ٹیٹمنٹ اس نے ان میں سے گیس کرنا تھا یہ جو 3 سٹیٹمنٹ دی گئی ہوتی اس کے بعد اس کو سٹیٹمنٹ تھی گئی تھی سٹیٹمنٹ that had study انڈی ایکسپریمنٹ یعنی کہ نیپولین بن اپارٹ was from ایڈیا and then true fact about the public figure یعنی کہ اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیٹمنٹ تھی وہ تھی جو سچی بات تھی جو کی ہے کہ نیپولین بن اپارٹ was in imperial statement about the public figure that was false bought in experimental fantasy word and in the real world اور جو 3rd سٹیٹمنٹ دی گئی تھی وہ بالکل الیدہ تھی نہ تو انہیں experimental جو fantasy word تھی یعنی کہ جو انہیں سکھایا گیا تھا نہ ادھر بتائی گی تھی اور نہ ہی real word اس کا کوئی حقیقت سے تعلق تھا then subject کو بتانا تھا کہ کون سی ٹھیک یا کون سی غلط ہے result کے آتے subject responding much faster to actual truth than to experimental truth کیونکہ جب اس کو کہا گیا تھا کہ آپ public figure کے بارے میں پڑھ سکتے ہو تو ادھر اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ نیپولین بن اپارٹ was an imperial the advantage of the actual truth can be explained because these truth facts would be much more strongly encoded in the memory than the fantasy fact because of a great prior exposure the more fantasy fact on one land about a person the longer it took them to recognize something that already knew about the person نیپولین was an imperial کیونکہ اس بندے کو پہلے سے پتہ تھا صرف memory میں سے وہ جو perfect چیز ہوتی ہے اس کو نکالنے کی دیر ہوتی ہے ہر چیز ہماری memory میں ہوتی ہے ہم کوئی بھی چیز جو ایک دفعہ ہماری long term memory میں چلی جاتی ہے وہ ہم کبھی بھی ریٹنشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بھول جانا اب انٹرفیرنس اور ریٹنشن کا کیا تعلق ہے now we will consider what happen as these انٹرفیرنس افیکٹ get more extreme either because to be recalled fact is very weak or because the interference is very strong کہ ہم کیوں نہیں چیزیں یاد کر سکتے یاد تو جو بھی ہم ریکال کر رہے ہیں اس کی انفرمیشن ہماری میموری میں بہت ویک ہو چکی ہے یاد انٹرفیرنس کا انٹرفیرنس بہت زیادہ سٹرونگ ہے there is evidence that the subject simply fail to remember the information under بہت condition یہ دونوں کنڈیشن ہیں یاد تو انفرمیشن بہت ویک ہے افیکٹ بہت ویک ہیں یاد انٹرفیرنس بہت سٹرونگ ہے ان دونوں کے افیکٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں result showing such failure of a memory have traditionally being obtained with paired association material although similar result have been obtained with other material یعنی کہ جب آپ کے mind میں pair association ہوتی ہے جیسے چیزیں pair کر کے مائن میں store کی ہوتی ہیں تو اس کو بھی یاد کرنے میں جب اس کو کافی ٹائم کی باز یاد کی جاتا ہے یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں interference کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے experiment کیا تھا in a typical interference experiment two critical group were defined the AD experimental group learn two list of paired association the first list AB cat 43 and house 61 the second list is AD cat 82 and house 37 اب یہ دیکھو یہ same information ہے اس کے interfere ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں the CD control group also first study AB list and then study a different second list the list CD is bone 82 and cup 37 which doesn't contain the same stimuli at the first list جب کہ CD ہے یہ بالکل ہی ایک different چیز ہے تو اس کے interfere ہونے کے چانسز نہیں ہیں ان کے ساتھ after learning these perspectives second list both groups are arrested for their memory of their first list in both cases the AB list results in general the AD group doesn't do as well as the CD group with respect to both rate of learning of the second list and retention of the original AB list fact is that CD list کے liے ہمارے retention process بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس کا AB اور AD سے کوئی تللق نہیں ہے implication is experiment کی کی ہے the implication is that failure to recall is the extreme case of a long retrieval time thus it is not in the case that the forgetting information is not in a memory but rather it in the face of interference from their situations paid associative memory is too weak to recall forgetting is not actually loss of information but rather loss of ability to activate that information کہ جو forgetting ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری information بلکو lost ہو گیا بلکہ اس کو recall کرنے کی آپ کے پاس ability down ہو جاتی ہے اور آپ اس کو ریکال کرنا اور ریکوگنیشن میں ریکوگنیشن ہوتا ہے جانی پہچانی چیز فور اگزمپل ادھر سب سے پہلے اگزمپل دیتی ہیں کہ آپ کسی انسان سے ملتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے اس بندے کو میں پہلے کہیں دیکھا ہے آپ کو فیس جاد ہوتا ہے لیکن آپ اس کا نام یاد ریکال نہیں کر سکتے لیکن ہم پہچان رہے ہیں اس بندے کا فیس فینامنا suggest that the information can be in memory even through it cannot be activated in the recall test situation the memory network analysis make clear the reason that recognition after work even their recall fail so recognition is generally better than recall for example if there is a question who invented the lenses who we use in spectacles there is a huge fan of information network become active we recall a lot of information that is related to a gloss sorry gloss spectacles for example someone mentioned ibn al-hatim invented the lens we use in spectacles if we have listened this before then we can recall this answer because of strong enough information so join activation have the second statement there are many other possibilities if the question is who invented the lens we use in this spectacle who have some options like you have options like Michael Ibn Batuta Al-Bairuni and Ibn Hathim and if you who invented lens was a Muslim then the four options are Michael because Michael is not Muslim doesn't and then you have to suggest who will then Michael is not answer so it is easy to recognize and recognize so recognition is typically better than recall because recognition tests typically provide more resources for activating memory یعنی کہ جب آپ کو کسی بھی چیزوں میں سے پک کرنا ہوتا ہے ریکوگنیز کرنا ہوتا ہے کہ کون سا سی اپشن ہے تو وہ آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے اس کمپیرد تو ریکال ایف یوز یہاں پہ ایک اور آگے ایک زیمپل دی ہوئی ہے ریکوگنیشن تیسٹ اس بیٹر دن ریکال تیسٹ ٹپ آف دی ٹنگ اس حیپنڈ ان ریکال نوٹ ان ریکوگنیشن یہ جو چیز ہے یہ آ جاتی ہے یہ جو ٹپ آف دی ٹنگ کہاں ہوتی ہے تو یہ ریکوگنیشن میں نہیں ہوتی یہ ریکال میں ہوتی ہے کیوں کہ وہاں پہ آپ کو ریکال کرنا ہوتا ہے آپ نے کسی چیز کو پہچانا نہیں ہوتا فار ایف یوزی ایف یا مینجوسہ یا هایم بیفور جیسا کہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں سو یوکنیشن باٹ یوکنیشن نوٹ ریکالنگ ہز نیم ان اوار دیل لائف ایف یا ایک زیادہ ارنار ایکزام ایف یا ٹیسٹ اور ایف یا ایف نمیشن if someone asked you Babar come in Hindustan and invaded Hindustan the chance are we could not recall if someone give us some options like 712, 789, 1566 and 120 then in message if you read when Babar came to Hindustan then it will be easy to pick for you that it was this time because you have options then it becomes easy to recognize when Babar invaded India so the conclusion of all that is decognition is better and easiest task than recall so this was today's lecture hope so you have to understand there are very easy things so till then I will have a chance in the next lecture there is a chance in the next lecture